بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو پاک جو پورٹل میں نے زیرحان علیہ السیدگی ویورد نیو ویکنسی لے کر حاضر ہوا ہوں منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی جوپس دوہزار دیس نیو ویکنسی آ چکی ہے منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی ریپارٹمنٹ کے اندر جانیں گے مکمل معلومات ہماری ویڈیو کے اندر کہ کس طرح اپلائی کرنا ہے کیا طریقہ آ رہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نہیں آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے مہربانی کر کے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ دیلی بیس پہ جو بھی نیو جوبز آتی ہیں ان سے آپ اپڈیٹی رہیں اس میں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 10 اپریل 2023 یہ ٹوٹائیز میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پہ لکھا ہے اپلکیشن آر انوائیٹ فلنگ دا فلنگ دا فالوینگی تیمپریری پوسٹ ان دا مینسٹری آف انفرمیشن تیکنالوجی این تیلی کمیونکیشن اسلام آباد یہ ایک تیمپریری جوبز ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے نمبر ون پہ اسسٹنٹ پندرہ اسکیل کی ویکنسی ویکنسی کی تعداد دو ہے گریجوشن تعلیمی قابلیات 18 سے 18 سال عمر کی حدہ اپلائی کریں گے اور سندھ رولر سے میریٹ پہ اپلائی کریں گے نمبر دو پہ سٹینو ٹیپس ٹوڈا اسکیل کی پانچ ویکنسی ہے انٹرمیڈیٹ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے ٹائپنگ سپیڈ اسی سے چاریس وٹ شورٹ اٹھارہ سے پچیس سال عمر کی حدہ میریٹ پہ دو لوگ اپلائی کریں گے پنجاب سے ایک سندھ رولر سے میریٹ پہ ایک KPK ایک سفارٹہ سے ایک نمبر تین پہ ڈی سی تیرہ اسکیل کی دو ویکنسی ہے ویکنسی کے لئے انٹرمیڈیٹ تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے 18 سے پچیس سال عمر کی حدہ اپن میریٹ پہ ایک سندھ اربن سے ایک اپلائی کریں گے نمبر چار پہ ڈی سی گیارہ اسکیل کی پانچ ویکنسی ہے ویکنسی کے لئے جو ہے وہ میٹرک تعلیمی قابلیت اور تھارٹی وٹ پر میلر ٹائپنگ سپیڈ 18 سے پچیس سال عمر کی حدہ اس میں اپلائی کریں گے امیریٹ پہ دو سندھ اربن سے ایک سندھ رولر سے ایک ایک سفارٹہ اور کے پی کے سے ایک نمبر پانچ پہ ڈیسپیج رائیڈر چار سکل کی دو ویکنسی ہیں ویکنسی کے لئے پرائیمری پاس ہونے چاہیے ویلیڈ ڈریونگ لائسنس 18 سے 30 سال عمر کی حدہ اسلام آباد آئی سیٹی سے ایک اپلائی کریں گے اور ادھر دوسری جگہوں سے ایک اپلائی کریں گے نمبر چھے پہ نائپ کاسٹ کی دو ویکنسی ہے پرائیمری پاس 18 سے 25 سال عمر کی حدہ اسلام آباد سے ایک اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری جگہ سے ایک اس میں اپلائی کریں گے آپ ڈیٹ پبلش ہونے کے پندرہ دن کے اندر میں نے آپ کو لازڈیٹ بتا دی اپلائی کرنے کے لئے آپ کے پاس دو ویب سائیڈ ہے ویب سائیڈ ایک ہے www.moitt.gov.p اسے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیکنڈ جو اپلیکیشن ہے وہ ہے نیشنل جوب پورٹل کی جس پہ ون کلک پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا نیشنل جوب پورٹل پہ اکاؤنٹ نہیں بنا تو اس کا کس طرح اکاؤنٹ بنانا ہے الگ سے ویڈیو ہمارے چینل پہ اپلائی ہوئی بھی ہے اس کا لنک میں آپ کو اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دوں گا ایٹوٹائزمنٹ کا اور آن لائن اپلائی گا تاکہ بہت آسانی آپ کلک کر کے پہلے آن لائن اپلائی کرنے کے لئے اکاؤنٹ بنانا سکھیں اکاؤنٹ بنانے کے بعد ون کلک پہ اپلائی کریں گورنمنٹ ملازم این او سی لے کر اپلائی کریں گے کسی بھی آنے والے کو ٹی اڈی نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی جو ایک انسی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے ویڈیو چھلے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں چینل کو سپورٹ اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جاب کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تینک فور واشنگ ملتے ہیں